بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے کچلا اس کے متعلق مزید بات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں حباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چیلیل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو اب تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں کچلا کو عربی زبان میں ازراکی کہا جاتا ہے فارسی میں حبل غراب کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو نیکسو میکا کہا جاتا ہے یہ گول گول چپٹے اور نہائی سخت تخم ہوتے ہیں جو سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو ایک درخت کے پھل ہوتا ہے ناری جنما پھل اس سے نکلتے ہیں یہ پھل چھوٹے سیب کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور اس کے گودے کے اندر سے جو بیج نکلتے ہیں اس کو کچلا کہا جاتا ہے یہ چار سے پانچ بیج ایک پھل کے اندر سے نکلتے ہیں اور اس میں نصف فیصد تک جوہر کچلا ہوتا ہے اس کا رنگ باہر سے خاکستری مائل اور اندر سے سفیدی مائل ہوتا ہے ذائقہ اس کا نہائی تلخ اور برا ہوتا ہے خوراک اس کی آدھی رتی ہے آدھی رتی اس کی خوراک ہے اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ سکر ہے اس کا جو استعمال ہے یہ مقوی مدہ کے لئے استعمال ہوتا ہے مقوی اساب کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ مقوی مسانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مقوی باغ نسخوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ملین بھی ہے یہ اسابی بلغمی امراض کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے لقوہ کے لئے دیکھ نایاب توفہ ہے لقوہ اور فالج کے لئے یہ ارکن نصا جو درد ہے اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے دردِ کمر میں یہ فائدہ مند ہے زوفِ میدہ کیلئے یہ فائدہ مند ہے اور اس کا بعض حکمہ حضرات لیپ جو ہے بواسیر کے مسوں پر بھی لگاتے ہیں اس کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہے اور یہ میدہ کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اب آپ یہ سوچنے ہوں گے یہ اتنی فائدہ مند جڑی موٹی ہے لیکن حکمہ حضرات اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو مدبر کیا جاتا ہے تب جا کے اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا زہر ہے جو ایک مقدار سے زیادہ مدبر کر کے بھی ایک مقدار سے زیادہ اگر آپ کھا لیں تو یہ پوری زندگی کے لئے آپ کے جسم میں رچ بچ ساتا ہے نہازہ میرا مشورہ یہی ہے اب اس کو جب بھی استعمال کرنا ہو مدبر بھی استعمال کرنا ہو اس کی ایک مخصوص خوراک ہوتی ہے مخصوص خوراک ہوتی ہے اور مخصوص دنوں میں کھائی جاتی ہے مثلا دو سے تین دن کھاؤ بس اس سے زیادہ نہیں اور یہ اپنے آپ نے معالج کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کرنا ہے حب ازراکی کے نام سے ہمدرد اجمل کرشی کا ایک ماجونہ آتا ہے وہ دردوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن وہ بھی آپ نے استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے حب ازراکی بھی آتی ہے ہمدرد کی کرشی کی کسی ہے کمپنیوں کو مل جاتی ہے لیکن وہ بھی آپ نے استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا ہے وہ بہت ہی مفید چیز ہے جس میں کسی بھی حصے میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو آپ کی کمر میں درد ہو کسی بھی درد کے لئے حب ازراکی بہت ہی مفید ہے لیکن آپ نے معالج کے مشہر سے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی